بسم اللہ الرحمن الرحیم یم اے آر بی دینی معلومات کیتوب چینل پہ ہر ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت کے غرض سے ایک خاص پروگرام کیا جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں سوال خواہ کسی بھی ذرائع سے ہوں چاہے خط لکھ کر ہمارے پاس بھیجے گئے ہوں یا آپ نے کمیٹس میں سوال کیا ہے یا کسی بھی طرح کے سوالات ہوں یہاں پر چند ضروری ضروری سوالات آپ کے سامنے رکھ کر ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہم نے اس سلسلے کا نام اسلامی بیان رکھا ہے دوسرا نام اس کا کچھ مسائل رکھا ہے یہ پارٹ نمبر اٹھارہ ہے اس سے پہلے جو ہم لوگ کر چکے تھے بیچ میں اس پارٹ کو بنانے سے پہلے تقریباً دو ہفتہ میں یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ پایا کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی اور ابھی بھی نزلہ ہے اور خانسی ہے زکام ہے ابھی بھی طبیعت درست نہیں ہے پھر بھی صرف اخلاص کی وجہ سے صرف اللہ کے لیے یہ سلسلہ میں ابھی بھی کر رہا ہوں ورنہ میری طبیعت ابھی بھی مکمل درست نہیں ہوئی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے آئیے دیکھتے ہیں کہ سوالات کس طرح کیا ہیں اشہد الاسلام ان کا سوال ہے کہ گسل کی دعا کیا ہے مطلب گسل کرتے بہت کونسی دعا پڑھیں گے دیکھیں جواب آپ کا یہ ہے کہ گسل کی کوئی دعا نہیں ہے جیسے کھانے کی دعا سو کے اٹھنے کی دعا سونے کی دعا اس طرح گسل کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے پھر کریں گے کیا کچھ نہیں ہے اس کے لیے میری ایک مستقل ویڈیو ہے گسل آپ کیسے کریں گے تقریباً پچاسی لاکھ لوگوں نے اسے دیکھا ہے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ ویڈیو ایک کروڑ کو پہنچنے والی ہے تو اس میں میں نے بتا دیا ہے صاحب صاحب بلکل واضح طور پر کوئی دعا نہیں ہے ہاں اتنا ہے گسل شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے اس میں بھی تفصیل ہے اسی لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے آپ یہ سرج کریں یوٹیوب پہ لکھ کر گسل کرنے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات ویڈیو آ جائے گی آپ اس کو دیکھ لیجئے اس کے بعد سوال کرتے ہیں شیخ فیروز ان کا سوال ہے کہ شرمگاہ میں گولی رکھنے سے بھی گسل واجب ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے عورت اگر کسی وجہ سے شرمگاہ میں کوئی دوائی رکھتی ہے گولی وغیرہ رکھتی ہے اس سے کیا مسئلہ ہے گسل اس پہ واجب ہو جائے گا یعنی وہ ناپاک ہو جائے گی یا نہیں جواب آپ کا یہ ہے ناپاک نہیں ہوگی یہ جواب میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں فتاوہ دارلوم میں اٹھا کر دیکھئے نہیں ہوتا ہے میچھن ان کا سوال ہے کہ محرم کے مہینے کو کچھ لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں اس بارے میں کچھ بتائیے دیکھئے محرم کے مہینے کو غلط سمجھنا اس کو منحوز سمجھنا اس کو نحوزد کا باعث سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے بلکہ محرم کے مہینے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی لئے اس مہینے کو منحوز سمجھنا غلط سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے لوگوں میں کیونکہ افواہیں پھیلا دی گئی ہیں جاہل آدمی جو ہے وہ شور کر چکے ہیں اسی لئے لوگوں کو علم نہیں ہے جبکہ اس کی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کی جو ہے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے لہٰذا اس کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ سب سے بڑی بے اقوفی ہے اور فاطمہ ان کا سوال ہے کہ حقیقہ جس کے نام سے کیا جا رہا ہے کیا اس کو کپڑے دینا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ بلکل ضروری نہیں لوگوں نے آج کے لئے سب اپنا منمانی کر کے رکھے ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کچھ روپے دینا کچھ پیسے دینا کچھ کپڑے دینا یہ سب منمانی ہے یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی حیثیت ہے وہ دے سکتا ہے نے دینا چاہے تو نے دے کوئی دکت نہیں بلکہ اگر کسی کو دیا جا رہا ہے لینے والا وہاں پر یہ کہے اگر اس کا ایمان پکہ ہے سچا پکہ مسلمان ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اسے یہ کہنا چاہیے کہ کپڑے کیوں دے رہے ہو اس مرتبہ تو تم دے رہے ہو چلو میں لے رہا ہوں آئندہ مت دینا اگر کسی کا حقیقہ ہو آئندہ بالکل مت دینا کپڑے یہ سب کپڑے پڑے گا سندہ مت کرو سیدھا سیدھا بتا دینا چاہیے ہمارے گھر میں بھی حقیقہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی اور دگر کام ہوتے ہیں وہ سب ایک طریقہ ہے خود آدمی لینے والا اگر صحیح بن جائے گا دینے والا خود بخود بھاگ جائے گا تو یہ جو ایک رسم بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس کی مخالفت کریے کھل کر اس کی مخالفت کری اگر ہمت ہے اور الطاف حسین یہ سوال کرتے ہیں کہ رات میں ناخن کاٹنا کیسا آئے سعید کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی نہیں ہے پوری تفصیل پوری ڈیٹلز دلائل کے ساتھ ایک ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ سج کر کے دیکھیں رات میں ناخن کاٹنا کیسا ہے بائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کا ٹیٹل مار دیجئے ویڈیو آئے گی دیکھ لیجئے جواب یہ ہے کہ بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں لیکن تفصیل ہے دیکھ لیجئے ضرور اور آصف سیخ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرد گسل کرنے کے بعد اگر کسی ناپاک عورت کو چھو لیتا ہے تو کیا اس سے وہ مرد پھر سے ناپاک ہو جائے گا اس مرد کا گسل ٹوٹ جائے گا مسئلہ کیا ہے آپ کا جواب یہ ہے کہ بلکل گسل نہیں ٹوٹے گا اگر مرد پاک مرد کسی ناپاک مرد کو یا ناپاک عورت کو چھو دیتا ہے پکڑ لیتا ہے تو اس سے اس پہ گسل ضروری نہیں ہوگا اور اس کا گسل ٹوٹے گا نہیں یہی صحیح مسئلہ ہے اور عبدالاہد یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک غیر شادی صدا عورت اپنے جسم کے بال صاف کر سکتی ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ جن بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے بالی ہونے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر زیر ناف کے بال بغل کے بال ان کی صفائی نہایت ضروری ہے واجب ہے اگر صفائی نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا اس کے علاوہ دیگر ہیں پندلی کے بال ہیں ہاتھ کے بال ہیں پیر کے بال ہیں جو دیگر اور بال ہیں اگر ان کو صاف کرنا چاہے اپنے لیے اپنی صفائی کے لیے کر سکتی ہے کوئی بات نہیں عورت کے لیے بالکل جائز ہے اور محمد عبرار یہ سوال کرتے ہیں کہ زہر کی چار رکعت فرض نماز میں امام کے ساتھ کیا پڑھیں گے مقتدی جو ہے کیا وہ سنہ پڑھ کے خاموس رہے گا یا کچھ اور بھی پڑھے گا کیا مسئلہ ہے دیکھئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے میری ویڈیو ایک ایک موضوع پہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھتے نہیں ہے تو یہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن ہاں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات میری پوری ویڈیو ڈیٹیلز اور تفصیل کے ساتھ مل جائے گی آپ کو لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں ہاں اتنا یاد رکھیں یہاں پر مختصر بتا دیتا ہوں امام کے پیچھے آپ سنہ پڑھ کر خاموس رہیں گے سورہ فاتح نہیں پڑھیں گے سورہ بھی نہیں پڑھیں گے ہاں رکو میں جو تذبیح ہے وہ پڑھیں گے سزدے کے تذبیحات وہ پڑھیں گے اور تکبیرات جو اٹھنے بیٹھنے یہ سب کی ہیں اس کو کریں گے اور رتحیات وگرہ پڑھیں گے یہ سب کریں گے جو قرات ہے قرات یہ قرات نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من کانا لہو امام فقرات الامام لہو قرات امام کے قرات مقتدی کی قرآت ہے جب مقتدی کی قرآت ہو گئی مقتدی کی قرآت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا قرآت کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب مقتدی کرے گا اور شوریف الاسلام ان کا سوال ہے کہ جنازے میں اگر ایک تکبیر چھوٹ جائے تو کیا مسئلہ ہے کیا کریں گے دیکھیں جواب یہ ہے کہ جنازے کی نماز جو نماز جنازہ ہے اس میں چار تکبیرات فرض ہیں ایک تکبیر بھی اگر چھوٹ جائے آپ کی نماز نہیں ہوئی اگر سب کی چھوٹ جائے تو کسی کی نماز نہیں دوبارہ نماز پھر پڑھیں گے تو اس لئے چار تکبیر کا کہنا ضروری ہے ہاں اگر ایک تکبیر آپ سے چھوٹ جاتی ہے آپ بعد میں آکے شامل ہوتے ہیں تین تکبیر امام کے ساتھ پا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے جیسے ہی امام صاحب سلام پھریں آپ فوراں سے ایک تکبیر اور کہی یا پھر سلام پھرئیے سلام پھرنے سے پہلے آپ ایک تکبیر کہہ کر سلام پھریں گے چار تکبیر آپ کا ہونا ضروری ہے لیکن ہاں اتنے یاد رہے آپ کے تکبیر کہنے سے پہلے پہلے اگر جنازہ اٹھا دیتے ہیں وہاں سے پھر اس کے بعد ایک تکبیر آپ کہہ رہے ہیں پھر کوئی اعتبار نہیں جنازہ اٹھانے سے پہلے پہلے جتنے جلد ہو سکے ایک تکبیر کہہ کر آپ سلام پھیر دیجئے آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی ہاں اس میں کچھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو پڑھئے لیکن مت پڑھئے میں کہتا ہوں کیونکہ اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے اتنے ٹائم میں جنازہ اٹھا چکے ہوں گے اسی لئے مت پڑھئے لیکن ہاں اگر کہیں ایسی جگہ ہے آپ یقین ہے کہ پڑھیں گے اور جنازہ نہیں اٹھے گا تو آپ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد جنازہ اٹھتا رہے گا کوئی دکت نہیں ہے اور محمد زیاؤل انساری کہ پہلے جانور زیبا کریں گے پھر اس کے بعد بچے کا سر موٹیں گے یا پہلے بچے کا سر موٹیں گے پھر جانور زیبا کریں گے یا دونوں ایک ساتھ کریں گے ایسا کچھ نہیں آپ کو اختیار آپ کے آسانی کے لیے جو آپ کو آسان لگے آپ اس ماحول اور اس موقع کے اعتبار سے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں کچھ بھی پہلے آگے پیچھے کر سکتے ہیں کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ہوگا وہ بات میں ہوگا مسئلہ بلکل کھول دیتا ہوں ساف کرتا ہوں اور میزان الفقہ ان کا سوال ہے کہ صدقہ امیر کو دے سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ صدقے کی تئی قسمیں ہیں کئی قسمیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں دیکھئے میں یہاں پر چند باتیں پیش کرتا ہوں جو نفلی صدقے ہیں جو واجب نہیں صدقات میں زکاة کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے اگر آپ زکاة کو داخل کریں گے تو صدقات تو امیر کیلئے ہے ہی نہیں صدقات واجبہ منت آپ مانے ہوئے تھے فلاں کام ہو گیا تو غریب کو اتنا روپے دوں گا یہ تو واجب ہے آپ کے لئے ادا کرنا اگر وہ آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو جو صدقے واجبہ ہیں ان کو اسی طرح صدقے فطر یہ واجب ہے تو جو صدقے فطر ہیں یہ سب جو واجبات ہیں یہ امیر کو نہیں دے سکتے ہیں اور جو نفل صدقے ہیں خوصی سے آپ کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے خوصی سے آپ کسی غریب کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو خوصی سے دے رہے ہیں جو آپ پہ واجب نہیں ہے جو آپ پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے وہ صدقہ جو نفل صدقہ ہے وہ آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں غریب کو بھی دے سکتے ہیں دونوں کو دینا جائز ہے اپنے گھر میں بھی دے سکتے ہیں باہر میں بھی دے سکتے ہیں جہاں چاہیں گے وہاں دے سکتے ہیں جائز گاموں میں اور پرویز عالم یہ سوال کرتے ہیں اگر کوئی انسان کانڈوم خرید کے لاتا ہے جیب میں رکھ کے لاتا ہے گھر میں آ کر جیب سے نکال کے کہیں رکھ دیتا ہے تو کیا ہو جو کپڑا جس کپڑے کو پہن کے وہ جیب میں رکھا ہوا تھا وہ کپڑا اس کا ناپاک ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ سکتا یا نہیں اب کیا ہوگا اس کے لئے مسئلہ کیا ہے دیکھے گا صحیح بات یہ ہے کہ کانڈوم کے صرف جیب میں رکھ دینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا آپ کا جواب دے رہا ہوں اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں آپ اس کو جیب میں رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں اس کپڑے اس کانڈوم کو نکال کر آپ کہیں رکھ دیتے ہیں پھر اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھتے ہیں بلکل درست ہے وہ کپڑا آپ کا بلکل پاک ہے وہ ایک الگ بات ہے دب تک استعمال نہیں کیا گیا ہے تو وہ پاک ہے جب پاک ہے تو کوئی دکت نہیں اور اگر وہ پیک ہے تو کوئی دکت نہیں اگر آپ نیا خرید کلاتے ہیں وہ اگر پیکٹ پہ ہے تو کوئی دکت نہیں وہ تو بالکل پولیتین کے اندر ہے اس لئے کوئی ناپاکی کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور فرمان خان یہ سوال کرتے ہیں کہ جس دن عورت کی عدت مکمل ہوتی ہے کیا وہ اس دن اپنے میں کے جا سکتی ہے مسئلہ کیا ہے دیکھئے جواب یہ ہے کہ اگر عدت مکمل ہو جائے عدت ختم ہونے سے پہلے تو نہیں جا سکتی وہاں سے گھر سے نہیں نکل سکتی بلا سخت مجبوری کے تو کب جا سکتی نہیں جاتی ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر عدت مکمل ہو جائے جس وقت تو مکمل ہو جائے اسی وقت کے بعد سے وہ جا سکتی ہے کوئی دکت نہیں ایسا نہیں ہے کہ آج عدت مکمل ہو جائے گی تو آج نہیں جا سکتی کل جائے گی یا دو دن کے بعد جائے گی اسے پہلے نہیں جا سکتی ایسا کچھ نہیں ہے اگر عدت مکمل ہو گئی تو اسی وقت بھی جا سکتی ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں اور اسد ان کا سوال ہے کہ ہم بستری کے دوران جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں کیا بعد میں ہم پانک ہونے کے بعد گسل کرنے کے بعد اسی کپڑے کو پہن سکتے ہیں اور اس کپڑے کو پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ہماری نماز ہو گیا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ اگر اس کپڑے پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے وہ کپڑا آپ کا پاک ہے تو پھر کوئی دکت نہیں خواہ آپ اسے اسے پہن کر ہم بستری کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں اگر اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو وہ کپڑا آپ کا بالکل پاک ہے کوئی دکت نہیں گسل کرنے کے بعد اسے پہن سکتے ہیں اسے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کی نماز بلکل درست ہو جائے گی اور پرویز عالم یہ سوال کرتے ہیں بال اور ناخون چالیس دن سے زیادہ اگر نہیں کارتے ہیں تو کیا اس سے حرام ہو جائے گا یا کیا مسئلہ ہے ذرا بتائیے دیکھیں جواب یہ ہے کہ جن بالوں کا کاٹنا ضروری ہے جیسے بغل کے بالے حضیر ناف کے بالے ناخون ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہے اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے آپ نے کاٹیں اسے حرام تو نہیں کہا جائے گا لیکن مقروع تحریمی ضرور سخت گناہ ملے گا شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے اسی لئے چالیس دن کے اندر اندر مردوں کے لئے بھی ہی حکم ہے عورتوں کے لئے بھی ہی حکم ہے کاٹنا ضروری ہے چالیس دن کے اندر اندر اور سید رحمت اللہ ان کا سوال ہے کہ ہم اگر کسی بند کمرے میں ہیں اور گسل کر رہے ہیں گسل خانے میں بند گسل خانے میں ہیں اور بلکل برہنہ گسل کر رہے ہیں کپڑے اتار کر گسل کر رہے ہیں یا پھر ہم جو ہے بنیان یعنی انڈر ویر چڈی پہن کے گسل کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا گسل ہو جائے گا یعنی سطر کھلا ہوا ہے گسل کر رہے ہیں تو ہم پاک ہوئیں گے یا نہیں گسل ہو سکتا ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے میری طبیت درست نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جواب آپ کا یہ ہے کہ اگر تنہائی میں اس طرح گسل کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو اس طرح گسل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے اور جب جائز ہے تو پھر آپ کا گسل بلکل درست ہے آپ کا گسل بلکل صحیح ہے آپ بلکل پاک ہو جائیں گے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں میں نے چند سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ جو ہے پارٹ نمبر 18 ہے اسلامی بیانت پارٹ نمبر 18 یا پھر کچھ مسائل پارٹ نمبر 18 لکھ کر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے اور زیادہ زیادہ کام لے اخلاص کے ساتھ کام لے اللہ کے لئے کام کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں